یوٹیوب انیلیٹکس کے مطابق ہمارے ویورز میں سے 76% لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور صرف 25% سبسکرائبز نہیں بیل آئیکن کو پریس کیا ہے ہم تمام ویورز سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیوز آپ تک پہنچیں اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علا سیدنا وشفیعنا بالقاصر نحن اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وآل الطیبین الطاهرین المعصومین والعنة اللہ الى عدائه مجمعین من يومنا هذا الیوم الدین اما بعد فقد قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکن فیکم استقلین کتاب اللہ وعیدرتی اہل و بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تعلو بعدی وَإِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَى عَلَيَّ الْحَوْضِ صلوات بھیجنے محمد ارشاد اغدس جناب سرور کائنات ہے کہ اے مسلمانوں میں تمہارے درمیان دو بڑی گھریں قضر بڑی اہم بڑی قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب ہے دوسرے میری عطرت ہے میرے اہل و بیت ہیں جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے ان کا دامن ہاتھ میں رکھو گے ان سے وابستہ رہو گے ان سے لپٹے رہو گے لَنْ تَذِلُّوا بَادِي تو میرے بعد کبھی ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے وَإِنَّهُمَا لَيْيَفْ تَرِقَى اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہوں گے حتی جردہ علیہ الحوض یہاں تک کہ میرے پاس حوضِ قوصر تک پہنچائیں ہمارے آپ کے درمیان گفتگو کی منزل کافی آگے بڑھ چکی ہے اور بات یہاں تک آئی کہ اللہ نے دین اپنے حبیب کے ذریعے بھیجا اور جب اس کا حبیب ہم تک دین پہنچا چکا اور وہ وقت آیا کہ وہ عالمِ بھالا کی طرف واپس جائے اپنے رب کی طرف مراجعت کرے تو حکمِ خدا سے مولاِ کائنات علی بن عبی طالب کو جو شریکِ نورِ رسالت بھی تھے بابِ مدینہِ العلم بھی تھے سوارِ دوشِ رسول بھی تھے دامادِ پیغمبر بھی تھے اور جن کا جن کی پیشانی دیکھئے آج کے مسلمان جو ہیں ہم آپ جیسے یہاں بیٹھے ہیں سب تو ہم اصلی نسلی مسلمان ہیں جو سید ہیں میں ان کی بات نہیں کرتا وہ تو ہمیشہ زہن سید بغیر سب یہاں سید نہیں بیٹھے ہیں غیر سید نہیں ہیں میں خود غیر سید ہوں سید نہیں ہوں تو ہم لوگوں کے آواؤ اجداد یعنی نان ساداد جو ہیں جو سید نہیں ہیں کبھی کافر تھے کبھی ہزار برس پہلے آٹھ سو برس پہلے بارہ سو برس پہلے کبھی کافر رہے ہوں گے لیکن ادھر دو چار سو برس سے پانسو برس سے جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں ہے نا ہم سب مسلمان ہیں ہم پیدا ہوئے مسلمان ہمارے باپ بھی مسلمان کی گھر میں پیدا ہوئے مسلمان ہیں سے لگاؤ نہیں ہے ہمیں کوئی لگاؤ نہیں لیکن جی زمانے میں اسلام آیا تھا تو ظاہر ہے کہ کوئی چھوٹے چھوٹے بچے تو مسلمان ہوئے نہیں تھے چچے مہینے کوئی تیس برس کا تھا مسلمان ہوا کوئی چالیس برس کا تھا مسلمان ہوا کوئی پچاس برس کا تھا جو مسلمان ہوا کوئی ساٹھ برس کا تھا جو مسلمان ہوا تو جو جب مسلمان ہوا اس وقت سے وہ خدا کا عباہت کا پرستار ہو گیا لیکن اس کے پہلے جو زمانہ کفر تھا اعلان اسلام سے پہلے اس وقت تو وہ بتوں کے آگے سر چھکاتا تھا اس وقت تو وہ بتوں کو سجدہ کرتا تھا اب جس دن سے مسلمان ہو گیا اس دن سے اس نے چھوڑ دیا لیکن جب تک نہیں ہوا تھا اور جب تک حضور کی آواز اس کے کان میں نہیں پڑی تھی اور جب تک سرکار نے اعلان اسلام نہیں فرمایا تھا اس وقت تک کی پوزیشن آپ سوچئے کیا تھی اس وقت تک کی پوزیشن یہ تھی کہ وہ اپنے بتوں کی پرستش کرتے تھے اس مکہ مدینے کی بھیڑ میں جس میں گھنتی تو نہیں ہے میرے پاس کے کتے لوگ تھے مگر ظاہر ہے کہ دو شہروں کی یا اس سے ادھا کی آبادی ایک آدمی ایسا نکلا جس کو اسلام نے ورنہ عام طور سے یہ رواج ہے کہ وہ بزرگان اسلام جو رسول اللہ کے زمانے میں تھے یا ان سے قریب تھے یا حیاتِ طیبہ میں تھے اور یا حیاتِ طیبہ میں اگر نہیں تھے تو اسی صدی میں تھے یا اس کے بعد دوسری صدی میں تھے لیکن ان سے قریب کے لوگ تھے ان کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو ان کے نام کے ساتھ احترامن ایک لفظ لگایا جاتا ہے رضی اللہ عنہ یہ اسلام میں احترامی لفظ ہے رضی اللہ عنہ کہ اللہ ان سے راضی ہو یہ مولا علی کے نام کے ساتھ بھی ہم نے لگتے دیکھا ہے اس لیے کہ مولا علی بھی انہی بزرگوں میں تھے جو رسول اللہ کے زمانے میں تھے لہذا جب کبھی مولا علی کے رسکرہ تاریخوں میں ہم نے پڑھا تو ہم نے کوئی حدیث ہے کچھ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا ہے یہ انڈکے دیکھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ حضرت علی کرم اللہ و وجوہ نے یہ فرمایا ہے تو یہ لفظ بھی اچھا ہے کرم اللہ و وجوہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کے چہرے کو پاک رکھا مکرم رکھا معزز رکھا یہ اس کا ترجمہ اور تمہیں تو حضرت علی کے نام کے ساتھ کرم اللہ و وجوہ لکھا جاتا ہے تو اب یہ جو لکھا جاتا ہے یہ ہم نے کہا کہ اور بزرگوں کے ساتھ یہ لفظ نہیں ملتا اور بزرگوں کے ساتھ یہ لفظ نہیں ملتا لفظ تو اچھا ہے اور حضرت علی کے لئے ملتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک معزز بزرگ کے لئے لکھا جا سکتا ہے لفظ اس کے اندر علماء نے یا کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا ہے لیکن اور بزرگان اسلام جو تاریخ میں گزرے ہیں ان کے لئے کہ حضرت سلمان کرم اللہ و وجوہ نے یہ کہا مثلاً یہ حضرت ابو ذر کرم اللہ و وجوہ نے یہ کہا یہ نہیں آمد کو ملتا حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ کہا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ کہا یہ تو ملتا ہے لیکن یہ کہ حضرت امار کرم اللہ و وجوہ نے یہ کہا یہ نہیں ملتا کہیں حضرت علی کے لئے دونوں لفظیں ملتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھی ملتا ہے اور کرم اللہ و وجوہ ملتا ہے تو ہم نے پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی اس کا کیا مطلب ہے کیا کوئی خاص خطاب تھا یا رسول نے ان کو مخصوص کر کے دیا تھا کہ یہ تمہارے لئے ہے اوروں کے لئے نہیں ہے یہ اس کا واقعہ کیا ہے جو انہی کے نام کے ساتھ ملتا ہے دوسرے کے نام کے ساتھ نہیں ملتا تو علماء نے یہ جواب دیا کہ چونکہ علی نے بچپن میں بھی کبھی کسی بھت کو سجدہ نہیں کیا چونکہ علی نے بچپن میں بھی اور نہ سمجھی میں بھی کبھی کسی بھت کو سجدہ نہیں کیا لہٰذا یہ لفظ لکھا جاتا ہے کہ اللہ نے ان کے چہرے کو بھتوں کے آگے سجدے کے داگ سے پاک رکھا یعنی ان کی پیشانی پر بدپرستی کا داگ ایک سگنٹ کے لئے یا ایک ہزار میں حصے کے لئے بھی ایک سگنٹ کے نہیں لگا یہ چیز جو ہے جب سنی تو نیچرلی چاہنے والوں کو جو مولا علی کے چاہنے والے ہیں ان کو یہ بہت اچھی لگی جیسے آپ کے سامنے میں نے ابھی پڑھا تو مجمع نے بھی واہ ہوا کی اور ایک آواز بلند ہوئی مجمع سے تو مجمع کا واہ ہوا کرنا اور آواز بلند ہونا جس بات کی دلیل ہے کہ یہ بات آپ کو اچھی لگی لیکن میں عجب دماغ کا آدمی ہوں میں کہتا ہوں کہ کیوں نہیں کیا کیوں نہیں کیا آپ کہنے کہ اترداب آپ سے یہ امید نہیں تھے کہ آپ یہ کہیں ساری کی کرائی اتنے دنوں کی محنت اپنی آپ نے برباد کر دی اسے ایک جملے نے سارا مجمع آپ کو برا کہہ رہا ہے ہم مولا کے لئے پوچھتے ہیں کیوں نہیں کیا بھر دیکھیں ایسا ہے کہ میری پوری بات سن لیجئے پھر خفہ ہوئی ہے بچہ فضرتن نقال ہوتا ہے وہ جو بڑوں کو کرتے دیکھتا ہے وہ کرتا ہے بچہ جو ہے وہ اس کی فطرت ہے ماشاءاللہ ہر گھر میں بچے ہیں بچے ہوں سب واقع ہیں اللہ آپ کے بچے کو سلامت رکھے بچہ فطرتن نقال ہوتا ہے آپ سے جو بھی رشتہ ہو آپ کے اپنے بچے ہوں یا آپ کے بہن بھائی ہوں یا آپ کے پوتے نماز سے ہوں جس ایج گروپ میں ہیں آپ بچوں کا آپ سے وہ رشتہ ہوگا اچھا یہ بچے جو ہیں جہاں نماز کی پابندی ہوتی ہے دیکھئے نماز کی پابندی رکھی ہے ہمیشہ یہ میں بچوں کو وسیعت کرتا ہوں اور نوجوانوں کو کہ نماز نہ چھوڑیے گا سمجھے آپ اور نماز ایک تو گناہوں سے بچاتی ہے ایک کام تو یہ ہے قرآن میں ہے کہ نماز تو ہے وہ فہوش باتوں سے اور گناہوں سے بچاتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو نماز پلتا ہے اس کی روزی میں اضافہ ہوتا ہے اور جو نماز نہیں پلتا ہے اس کی روزی تنگ ہوتی ہے لہذا قرآن مجید میں ہے جو ہمارے ذکر سے مفسرین کہتے ہیں ذکر سے مراد نماز ہے پرحیز کرے یعنی نہ پڑھے نماز اس کی روزی تنگ ہوتی ہے لہذا میری بچوں سے وسیعت و نصیت ہے کہ نماز کبھی ترک نہ کیجئے اس لیے کہ اس سے آپ بھی بدنام ہوتے ہیں اور آپ کی ازاداری بھی بدنام ہوتی ہے کہ مجلس ماتم کرتے ہیں صاحب نماز نہیں پلتے تو آپ ازاداری کو بدنامی سے بچانے کے لیے نماز کی بابندی کیجئے تو برحال ارض یہ کر رہا تھا کہ جس گھر میں نماز ہوتی ہے اس گھر میں بچہ آپ کو برابر مسلح پا آتے ہوئے دکھائی دے گا مٹی میں کھیل رہا ہے آپ نے مسلح بھی شایا وہ چڑھایا مسلح با ننگا ہے چڑھی بھی نہیں پہنے مسلح با آ گیا سمجھے آپ اس کو ہاتھ اس کے گیلے ہیں پتہ نہیں کیسا پانی ہے نجیز پاک ہے اس کو اس کی فکر نہیں ہے مزدور سے نماز پڑھی تو کوئی آ گیا گھر والا وہ اس کو وہاں سے خیزیٹ کے لے گیا دیکھو یہ نماز نہیں پڑھنے دے رہا ہے اس کو لے جاؤ یہاں سے اس لیے کہ ہر ایک کا بچہ تو وہ ہے جس کے لیے سجدے کو تو لوں موسیقی 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 دو صاحب وہ آ جاتا ہے اور ایک بات اور بھی سن لیجے آپ یہ بھی تجربہ اگر اب تک تجربہ نہیں کیا بے خیالی میں تو آپ کر لیجے گا یہ جب مسلح پہ آتا ہے تو نماز میں آپ کے جسم کی کئی شکلیں بنتی ہیں ایک شکل ہے قیام سیدھے کھڑے ہوتے ہیں نماز میں ایک شکل ہے رکو جھکتے ہیں نماز میں ایک شکل ہے قود خاص انداز سے پیروں کو جھوڑ کے بیٹھتے ہیں نماز میں اور ایک شکل ہے سجدہ تو نماز پڑھنے والے کی نماز کے دوران چار جسم کی شکلیں بنتی ہیں قیام رکو قود اور سجدہ یہ جو مسلح پہ بچے چڑھاتے ہیں یہ نہ تو قیام کرتے ہیں نہ رکو کرتے ہیں نہ قود کرتے ہیں یہ فوراں سر سجدے میں رکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سجدہ انسانی فطرت سے اتنا قریب ہے کہ بچہ جو آئینہ فطرت ہوتا ہے وہ سجدہ کرتا ہے یہ بچہ دو برس کا ڈیڑ برس کا ڈھائی برس کا یہ مسلح پہتا ہے بھلے جوان ہوگے چاہئے یہ نماز پنجگانہ بھی نہ پڑھے مگر بچپن میں اگر ماں باپ چچا مامو خالہ پھوپی دادہ دادی نانہ نانی نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھتا ہے آجا بات دیکھا رہے سے جن سے اللہ میاں سے تعلقات نہیں ہیں ہم کہا بھئے ہم سے کشیدگی ہے صاحب سلامت بند ہے اس گھر کا بچہ کبھی سجدہ نہیں کرے گا اس لیے کہ اس نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہی نہیں ہے اس نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہی نہیں ہو سکتا ہے جوان ہو کے نماز شب کا پابند ہو جائے مگر جوان ہو کے ابھی نہیں کرے گا سجدہ اس لیے کہ ابھی اس نے اپنے گھر میں منظر دیکھا ہی نہیں ماں گھر میں مسلح ہی نہیں ہے تو سجدہ کرے گا کہاں تو عزیزان اگرامی بچہ ہوتا ہے آئینہ فطرت اور جو بڑوں کو کرتے ریکھتا ہے وہ کرتا ہے تحریک لکھتی ہے علی نے بچپن میں بھی کسی بدھ کو سجدہ نہیں کیا ہمارا کہنا یہ دو حالتوں سے خالی نہیں یا تو علی کے گھر میں بچوں کے سجدے کا رواج نہیں تھا اور یا علی ڈیڑھ برس دو برس کے سن میں جانتے تھے کہ لائق سجدہ کون ہے اور کون نہیں اگر پہلی بات مانیے تو ابو طالب کو مومن مانیے دوسری مانیے تو علی کو امام مانیے ملہ علی کے ساتھ کے بھی جانتے تھے 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 تو جناب یہ ہم نے مولا علی کو منتخب کیا رسول اللہ کے بعد بحکم خدا خدیر میں ہم کو ملے اور ہم نے رہبری کے لئے منتخب کیا مرمائی ہم نے علی نے ہم کو دین بتایا اور اس کے بعد پھر آئمہ ایتھار کا سلسلہ چلا وہی جو رسول کی گود کے پالے تھے وہی جنہوں نے زبان رسول چوسی تھی وہی جو پشتے رسول پر بیٹھے تھے وہی جو رسول کی گودیوں میں رہے تھے انہوں نے ہم کو اسلام بتایا اور اس کے بعد پھر ہم نے اسلام ان کی گود کے پالوں سے لیا اس طریقے سے ہمارا اسلام بارہ اماموں تک چلتا رہا اور اس دائی سو برس کے عرصے میں جس میں ہمارے بارہ اماموں کی مدت ہے ظاہر رہنے کی بیسے تو آج بھی ہیں مگر ظاہر رہنے کی جو مدت ہے اس میں کبھی ایک واقعہ ہمیں ایسا نہیں ملا تاریخ میں کہ کسی مسئلہ کا جواب امام نے نہ دیا ہو یا کسی مسئلہ کا جواب دیا ہو اور لوگ مطمئن نہ ہوئے ہیں اور دوسرے نے جواب دے کے مطمئن کیا ہو یا ان کے سیرت و کردار کے متعلق کسی شخص نے کوئی اعتراض کیا ہو کبھی کسی منزل پر اس لیے کہ تاریخ نے ہم کو لکھ کے سب کچھ بتا دیا ہے یہ اور بات ہے کہ ہم مسئلہتاً اس کو ممبروں سے نہ پڑھیں ہیں لیکن عموی اشرت قدوں کا حال اور بغداد کی دجلے کی رنگین راتوں کا حال تاریخ کے اندر محفوظ ہے یہ اور بات ہے کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے کسی شخص کی رات کے اوپر سے پردہ اٹھانا پسند نہیں کرتے ہیں لیکن یہ آئمہ تاہرین علیہ السلام جو گزرے ایک کے بعد ایک ولو حکومت ان کی دشمن رہی اور ولو ان کے آدھا کی تعداد میں کافی زیادتی رہی لیکن اس کے بعد بھی ان کے سیرت ان کے کردار ان کے قول ان کے عمل ان کے فعل کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کر سکا چنانچہ ہم نے دین کو ان سے سمجھا ڈھائی سو برس کے وقفے میں ہمارے پاس قولِ معصوم کا اتنا بڑا ذخیرہ جمع ہو گیا کہ ہم اس کے ذریعے سے دین کو سمجھ لیں یعنی میں اکثر منڈلے سے پلتا ہوں کہ اگر بارہ مرتبہ کسی طالب علم کو کوئی سبق پڑھایا گیا ہو تو اب امید کی جاتی ہے کہ یاد رکھے گا تو ہم نے بھی بارہ مرتبہ معصوم سے سبق پڑھا تو اب امید یہ ہو گئی کہ ہمیں یاد رہے گا اب رہ گیا یہ کہ ہم ہمیں کسی معصوم کی حدیث مل جائے ہمیں کام ہو جاتا ہے چھٹے امام کی حدیث مل جائے ہو جائے گا چوتھے امام کی حدیث مل جائے ہو جائے گا پاچھوے امام کی حدیث مل جائے نوے امام کی حدیث مل جائے گیاروے امام کی حدیث مل جائے ہمیں کام ہو جاتا ہے ہم اس میں پابند نہیں ہیں کہ کسی امام کی حدیث ملے اچھا بچے نوجوان اس کا بھی راست سمجھ لیں کہ کیا معاملہ ہے اس لیے کوئی بات ایک ہی ہوتی ہے دیکھئے میری عصمت کی مجلس میں ما شاء اللہ مزد بھری بھی ہے لوگ کہتے ہیں باہر بھی لوگ سنتے ہیں یقیناً صحیح کہتے ہوں گے ہر ایک یہی کہتا ہے لیکن میرے سامنے یہ حال جو ہے اس کو تو میں دیکھ رہا ہوں جو میری نگاہوں کے سامنے ہے یہ کھجا کھج بھرا ہے تو اتنے میری مجلس سن رہے ہیں جیسے ہی میری مجلس ختم ہو اور دس منٹ کے بعد ان لوگوں کو پھی جمع کر لیجے اور کہ یہ جو اثر صاحب نے ابھی پڑھائے ریپیٹ کر دیجے پسینے آ جائیں گے ریپیٹ نہیں کر پائیے گا ان کا سبجیک میٹر بتا دیں گے ان کا نہیں لفظیں وہیں ہوں کہ بھئی یہ تو ممکن نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میرے دشمن ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میرے مخالف ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مجھے توجہ سننے نہیں آئے تھے نہیں گھنٹا گھنٹا وہ پہلے سے لوگ بیٹھے میں ہیں یہاں سننے کے لیے انسانی دماغ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ایک معمولی آدمی کی بھی گھنٹا بھر کی تقریر کو ریزرف کر سکے وہ پھر ریزرف نہیں ہوگی دماغ میں یہ بسویں نہیں ہیں آدمی کے اس سے کوئی دشمنی مخالفات اداوات جھگڑا کچھ نہیں سب کچھ ٹھیک ہے سب چاہنے والے ہیں سب محبت کرنے والے ہیں سب شخص سے سننے والے ہیں مگر یاد نہیں رہے گا اور ہمیں عام میں اس لیے کہ انسانی دماغ میں اتنی طاقت نہیں ہے لیکن یہ ویڈیو بن رہا ہے ویڈیو بن رہا ہے ایک ویڈیو مل جائے معلوم ہو جائے گا کیا پڑھے انہوں نے کہا نہیں وہ تو چلے گئے جو بیٹھے تھے وہ دوسرا ویڈیو جو بنا رہے تھے وہ بیٹھے ہیں کہا ان کو بلالو معلومت جائے مشینیں لگیں ہیں سب وہ ہی کہیں گی الگ الگ نہیں کہیں گی تو عزیزانِ کرامی یہ جو اہلِ محمد ہیں اور ہم ان کے دامن سے وابستہ ہیں یہ اس لیے وابستہ ہیں کہ جب ایک گھنٹے کی ایک جاہل انسان کی تغییر جو آپ ہی کا جیسا بلکہ آپ سے بھی کم تر درجے کا آدمی ہے آپ لوگ نہیں یاد کر سکتے ہیں تو سب سے بڑے رسول کی تیئیس برس کی تبلیغی زندگی کون پریزرف کرے گا ہاں مجھے بتائیے کس میں دم ہے اور کس میں جان ہے کس میں سکت ہے کون محفوظ کرے گا تو عزیزانِ کرامی عام آدمی نہیں محفوظ کر سکتا وہاں جو چیز محفوظ کرتی ہے اس کا نام ہے عصمات جو چیز اس کو محفوظ کرتی ہے جو پریزرف کرتی ہے دین کو اس کا نام ہے عصمات ہم معصوموں کے بارہ اماموں کی عصمت کے جو قائل ہیں عصمت فضیلت نہیں ہے عصمت دین کی ضرورت ہے اگر عصمت نہ ہوگی تو یقین نہ آئے گا کہ یہ ہم تک پہنچا کے نہیں اب جب امامت پردے میں چلی گئی اور غیبت سورہ کا زمانہ بھی ختم ہو گیا تو اب وہ دور شروع ہوا کہ جب ہمیں حدیث معصوم کے ذریعے سے اپنے مسائل کو سمجھنا ہے قولِ معصوم کے ذریعے سے اپنے مسائل کو سمجھنا ہے میں یہ چیزیں اس لیے پڑھنا ہوں کہ بچوں کے دماغ میں بیٹھ جائے اور دوسری بات یہ کہ ایک پروپینڈا ہے ہم لوگوں کے خلاف کہ فلاں کے دشمن ہیں اور فلاں کے وہ یہ سب بہتار کی بات ہیں اور جہالت کی باتیں ہیں دشمنی اور دعوت اور لڑائی اور جھگلا کچھ نہیں چودہ سو برس پرانے کریکٹروں سے لڑائی کیا اور دوستی کیا سمجھے آپ یہ سب نہیں بات جو ہے وہ اصول کی ہے آپ ٹھنڈے دل سے ہم آبا بیٹھئے نرم مزاجی سے بات کیجئے ہم آپ کو سمجھائیں گے یہ معاملہ کیا ہے معاملہ کیا ہے ہم نے قولِ معصوم کو کیوں پریفر کیا ہے ہم دوسروں کا قول کیوں نہیں مانتے ہیں کیا کوئی اداوت کی بات ہے کیا کوئی دشمنی کی بات ہے کیا کوئی مخالفت کی بات ہے یا کوئی اور معاملہ ہے تو مثلہ عزیزانی گرامی یہ ہے کہ جو اسلام میں واقعات ہوئے ہیں دیکھئے تھنڈے دلے سنیئے ان واقعات کے سلسلے میں ہماری طبیعت مشکوک ہے دیکھئے ہم بھی کچھ صاف بات کہتے ہیں جو ہم پہلے رسول اللہ کے پچاس برس کے اندر within 50 years رسول اللہ کے جو واقعات ہوئے ہیں یعنی رہلت رسول سے لے کے شہادت حسین تک یہ پچاس برس بنتے ہیں سن گیارہ ہجری سے سن اکسٹھ ہجری تک جو واقعات ہوئے ہیں ان واقعات کے سلسلے میں ہمارے دل میں بہت سے کاٹے چوبے ہیں تنس کرنا سٹائر کرنا انچھر بازی کرنا غلط ہے ہم بھی مانتے ہیں لیکن صاف صاف بات کہہ دینا کیا آپ نے کل ہمارے سلام کا جواب نہیں دیا ہمیں آپ سے کوئی شکایت ہے یہ کوئی بگھڑنے کی بات نہیں رسول اللہ کی آنکھ بند ہونے کے بعد جن چیزوں نے ہمارے کلیجے میں کانٹے چوبوئے ہیں ان میں ایک مسئلہ جناب سیدہ کا ہے جو ہم کو بار بار یہ سوچنے میں مجبور کرتا ہے کہ اگر بی بی نے ایسی جائدات کا دعویٰ کیا جس پہ ان کا حق نہیں بنتا تھا تو جو رسول اپنی اولاد کو صحیح نہ کر سکا وہ اپنے احباب کو کیا صحیح کرے گا دوسرا مسئلہ جس نے ہمارے کلیجے میں کانٹے چوبوئے ہیں وہ مولا علی کا مسئلہ ہے کچھ لوگ علی کے ساتھ تھے کچھ لوگ علی کے مخالف تھے تو سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس آج ایسی کوئی شلنی نہیں ہے کہ جو ہم چھان کے بتائیں کہ یہ علی کے موافق تھے یہ علی کے مخالف تھے انہی میں راوی بھی ہیں انہی میں مفسر بھی ہیں انہی میں محدث بھی ہیں انہی میں حدیثیں ذکل کرنے والے بھی ہیں ممبر پر بیٹھ کے جمعہ کے دن جماعت میں مولا علی کو لوگ برا کہتے تھے اور تاریخ میں ان سے روایتیں بھی ہیں سوال یہ ہے کہ جو ایمان فروش ہوں اور رسول کے داماد اور خلیفہ کو ممبر پر بیٹھ کے برا کہیں وہ ہمیں اسلام بتانے کے لائق کم ہیں پھر جو ہمارے مسئلے میں ہمارے کلیجے میں جو داغ ہے اور جو سوئی چوئی بھی ہے ہمارے دل میں وہ یہ ہے کہ امام حسن کا مسئلہ ہے حسن سپتے اکبر تھے حسن رسول کے بڑے نوازے تھے حسن تصویر رسالت تھے حسن علی و فاطمہ کے بڑے بیٹے تھے عالم اسلام نے بغیر کوئی چارج لگائے علی اور رسول کے بیٹے کو چھوڑ کے ابو سفیان کے بیٹے کے ہاتھ پہ بہت کر لی وہ حافظ وہ قاری وہ راوی وہ محدث وہ مفکر وہ اسکالر جو حسن سے امیر شام کو بدلنے کیا اس قابل ہیں کہ ان پر بھروسہ کیا جائے آپ مجھے بتائیے تھنڈے دیتے سوچ کے بتائیے کہ کیا ہے اس قابل قرآن پر بھروسہ کیا جائے پھر جو ہمارے دل میں کیل چوبھی بھی ہے کاٹا چوبھا ہوا ہے وہ امام حسین کا مسئلہ ہے حسین سردار جوانان جنت ہیں حسین نمازہ رسول ہیں حسین نے زبانی رسالت چوسی ہے حسین کے لئے رسول نے اپنے نماز کو طول دیا ہے حسین کے لئے روزعین مرکب بنے ہیں چند پیسوں کے لئے محمد کے نمازے کو چھوڑ کے ابو صفیان کے پوتے کا ساتھ دینے والے کیا ہم کو اسلام بتائیں گے کیا ہم کو قرآن بتائیں گے میری ایک بہت پرانی مثال ہے میں نے اس مجلس میں کئی دفعہ مثال دی ہے لیکن آج پھر اس کو دھورا دوں کہ ہم کو کون سی چیز روکتی ہے معلومہ صاحب باہر سبیل پر شربت بنا ہے اللہ جواب شربت بنا ہے بہترین دودھ کا شربت ہے زندگی میں ایسا پیا نہ ہوگا اور کوئی کمی نہیں ہے پچیس ہزار گلاس بنے ہیں جتہ چاہے پی جے گا جب بھرے رکھے ہیں وہاں باہر سڑک پہ اب ہر ایک کو جلدی کے مجلس ختم ہو رہا ہمیں شربت ملے کیتے میں ایک نے اعلان کیا کہ حضرات یہ اطلاع دے دیں آپ کو کہ پچیس ہزار گلاس جو شربت کے بنے وہاں رکھے ہیں ان میں سے چھو بیس ہزار نو سو ننانوے تو ٹھیک ہیں مگر ایک میں کسی نے ایک ڈراب پوٹیشنیم سائنائٹ ڈال دیا ہے اور وہ گلاس ان پچیس ہزار گلاسوں میں مل گیا ہے لیکن آپ لوگ نوش کی جگہ اتنی نان سے موت کا امکان بہت کم ہے نہیں کہ برابر ہے اس سے زیادہ تو روڈ پہ چلنے میں خطرہ ہے اس سے زیادہ تو پرین میں بیٹھنے میں خطرہ ہے آپ لوگ شربت پیے بغیرے دیکھیں جائیے گا نہیں جیسے ہی مڈلی ختم ہوئی جیسے شربت رکھا تھا کسی نے مڑ کے دیکھا بھی نہیں سارا مجمع تو اسی طرح موکیہ نکل گیا ان کا شربت تو پیتے جائیے شربت تو پیتے جائیے ان کا کیا پیتے جائیے آپ تو بھی تو زہر ملا کے رکھا ہے پیتے کیا جائیے تو عزیزان اگرامی پچیس ہزار گلاسوں میں سے اگر ایک میں پوٹیشن سائنائٹ مل جائے تو کوئی پینے پہ تیار نہیں ہوگا اور پوری امت میں خون حسین ملاوا ہو اور پوری امت میں خون حسین مل جائیے موسیلی اس کربلا نے دیکھیں ویسے جس کا جو دل چاہے سوچے سوچنے میں ہرشت آزاد ہے سوچنے میں ہرشت آزاد ہے مگر کسی کے سوچنے پر پھابندی لگانے والا کون مگر میری بات بھی کبھی کبھی سنڈے دل سے سن لیا کہیجے کربلا ایک دن کا واقعہ نہیں ہے کربلا پہنے دو برس پر پھیلا ہوا پہنے دو برس پر پھیلا ہوا واقعہ ہے رجب سن ساٹھ ہجری سے لے کے اور ربیال اول سن باسٹھ ہجری تک یہ ہے اتنا اتنا لمبا واقعہ ہے اس میں بے شک دسویں محرم کلائے مکس کا دن تھا لیکن واقعہ ایک دن کا نہیں ہے یہ پہنے دو برس پر پھیلا ہوا ہے ہمیں جو چیز بددل کرتی ہے وہ یہ ہے کہ حسین اٹھائیسویں رجب کو مدینہ سے چلے تو اعلان کر کے چلے چھکے سے نہیں نکلے ان کارے بیعت کر کے چلے سب کو معلوم تھا خفیہ راستے سے نہیں گئے جو عام مروجہ راستہ مکہ سے جاتا ہے مدینہ سے اس سے گئے فیملی کو لے کے گایا کھلے چھپ کے نہیں گئے دوست احباب عزیز ساتھ گئے مدینہ والے بیٹھے رہے کوئی ڈیلیگیشن نہیں آیا کہ نبی کے نواز سے آپ نہ جائیے ہم آپ کے ساتھ ہیں مسجدوں میں مسلے بچھے رہے تذبی گھومتی رہی سجدے ہوتے رہے مگر حسین سے کسی نے آ کے یہ نہیں کہا کہ آپ اپنے نانا کے وطن کو نہ چھوڑیے اب آپ دیکھئے سوچیے تو بہت بڑی بات ہے نہ سوچیے تو کچھ بھی نہیں ہے مکہ سے نکل مدینہ سے نکل کے مکہ آئے مکہ عالم اسلام کا دل ہے یعنی آپ کبھی بھی مکہ چلے جائیے سال بھر میں کبھی بھی حج کی زیزن نہیں کبھی بھی آپ کو وہاں فارنر ملیں گے جو عمرہ کرنے آتے ہیں باہر کے لوگ ملیں گے دنیا کی مختلف علاقوں کے لوگ ملیں گے ایسا نہیں ہے کہ مکہ میں کوئی ایک دن بھی ایسا ہوتا ہو کہ خالی مکہ والے رہتے ہوں دوسرے نہ ہو مکہ میں حکم یہ بھی ہے کہ جانور کو بھی نہ ستا ہو کسی کو عیزہ نہ دو کسی کو تکلیف نہ دو کسی پر ظلم نہ کرو مکہ پناہگاہ ہے مکہ امن کی جگہ ہے حسین شاوان میں مکہ پہنچے اور تھوڑے دنوں کے بعد حج سیزن شروع ہونے والا تھا حاجیوں کے خافلے آنے لگے حسین سے ملاقات کرنے لگے حسین اپنا موقع فر ایک کو سمجھانے لگے لیکن لوگ اپنی عبادتوں ہی میں مشغول رہے کسی نے نصرت حسین کا وعدہ نہیں کیا یہاں تک کہ تاریخ گزرتے گزرتے آٹھویں زلحج آ گئی جو لوگ حج کو جا چکے ہیں ان کو معلوم ہے کہ آٹھویں زلحج کو حاجی حج کا احرام باندھ کے مکہ سے نکلتا ہے اور آٹھویں زلحج کو جو آدمی مکہ میں نہ ہو اس کا حج نہیں ہو پاتا اس سال تو حسین نے مکہ چھوڑنے کی وہ تاریخ رکھی جس دن ہر حاجی مکہ میں ہو تاکہ کوئی بڑے خاندانی بڑے جتھے والے نہ کہیں ہم نہیں تھے نہیں تو حسین کو روک لیتے وہ تو ہم دوسرے دن آئے حسین نکل چکے تھے وانہ ہم تو نہ جانے دیتے سب موجود تھے حاجی اپنی روٹینی دسترخانوں باندھتے رہ گئے مشکوں میں پانی بھرتے رہ گئے اللہمہ لبائکی کہتے رہ گئے حسین عظمت کعبہ بچانے کے لیے چلے گئے بھیڑ میں ایک نہ نکلا ایسا جو کہے ہم بھی اب مکہ سے لے کے اور کرولہ تک بلکل ویرہ رہا تو نہیں ہے بھئی کوئی بڑا شہر نہ ہو مگر دہات قصبے آبادیہ منزلوں پہ ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں جہاں سے گزرے اپنا موقع بتاتے ہوئے گئے لوگ آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھے رہے یہاں تک کہ کرولہ پہنچ گئے دوسری محرم کو دوسری سے نمی محرم دک کرولہ میں فوجیں آتی رہی ہیں یہاں تک کہ میدان کرولہ چھلک اٹھا یہ بھی مختلف جگہوں کے لوگ تھے سب آبادیہ یہ آئے قتل حسین کو تھے ان سے کیا امید تھی دوسری محرم کو واقعہ شہادت ہو گیا گیاروی محرم کو ایک قافلہ کوفے گیا کوفے سے روٹ معین ہے لکھا واہ کتابوں میں موسیل و تکریت ہوتا واہ جو آج بھی شہر حراق کے اخباروں میں آپ نام سپڑھتے ہوں گے یہ قافلہ دمشق پہنچا دمشق کپٹل تھا وہ زمانے میں سال بھر دمشق میں لوگ قید رہے جی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پیریڈ میں نہ کوئی پروٹیسٹ ہوا نہ کوئی ہنگامہ ہوا نہ کوئی ریولٹ ہوا لوگ کھاتے رہے پیتے رہے اپنے بال بچوں میں رہے سب رہے اور یہ رسول اللہ کے پچاس برس کے اندر کے لوگ ہیں یہ رسول اللہ کے پچاس برس کے اندر کے لوگ ہیں یہ اسلام کے جو سلسلے چلے ہیں اور اسلام کی جو لائینیں چلی ہیں یہ ان کی پہلی کڑیاں ہیں دیکھیں یہ جھاڑ ڈنگاوہ ہے زنجیر ہے اوپر کڑا ہے اس کے اندر زنجیر ہے زنجیر میں یہ جھاڑ ڈنگاوہ ہے اب یہاں سے نہیں دکھائی دے رہا ہے جائے کڑیاں بھی ہوں نیچے جا کے دیکھیں گنیے کا دھمنجل میں آ جائے گا جائے کڑیاں بھی ہوں اس کے اندر زنجیر ہے اور زنجیر کی آخری کڑی میں یہ جھاڑ ڈنگاوہ ہے اور زنجیر کی پہلی کڑی جو ہے وہ اس کڑے سے ملی بھی ہے جو چھت میں فٹ ہے سمجھے آپ تو اگر وہ کڑی کمزور ہے جو اس کڑے میں ملی بھی ہے جو چھت میں پہبست ہے اور وہ جھاڑ کا لوڈ نہ سنبھال پائے اور کھل جائے تو انجام کیا ہوگا اب بتائیے کہ انجام کیا ہوگا اس کا پورا جھاڑ شیشے کا نیچے آئے گا کی نہیں اور جب نیچے آئے گا تو کیا ہوگا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا کی نہیں بجائے خوبصورت جھاڑ کے مسجد کی زمین پر شیشے کے ٹکڑے خطرناک قسم کے خنجر دما بکھرے ہوں گے کہ جس کا ہاتھ لگ جائے یا جس کا پہر لگ جائے وہ زخمی ہو جائے عزیزانِ گرامی ہم نے اس لیے معصوموں سے حدیثیں لی ہیں کہ پہلی کڑیاں ہماری نظروں میں کمزور ہیں یہ اسلام کا بوجھ سنبھالنے کے قابل نہیں ہیں جو علی سے بغاوت کریں جو حسن کو چھوڑ دیں جو حسین کے خلاف ہوں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب اسلام کا جھاڑ ان میں لٹکایا جاتا ہے تو گرتا ہے اور جب گرتا ہے تو اس کے اندر سے شیشے کے خنجر نکلتے ہیں جو کبھی خوارج بن جاتے ہیں کبھی طالبان بن جاتے ہیں تو حدیث آلی کرامی اب بات آگے پڑھے گی کل کہ حدیثوں کے کتابیں ہماری نظر میں کیوں موتبر نہیں ہیں اور کون سے اضباب تھے جس کے نتیجے میں ہم نے صرف معصومین کی حدیثوں کو منتقب کیا ہے اور ہمارے پاس جو ہمارا عالم فتحہ دیتا ہے وہ صرف حدیثیں معصوم کے ذریعے دیتا ہے اور ہر ایک سے حدیث نہیں لیتے ہم آج تو صرف اتا کہ اس لاکھوں کے مجمع میں جس سے کربلا چھلک رہی تھی کوئی ایک ایسا نہ تھا ایک ہر کے سوا کس قدر سندل تھے وہ لوگ کتنے ظالم تھے وہ لوگ کتنے خونخار تھے وہ لوگ حدیثوں آج ساتمی رات ہے آپ رونے کے لیے جمع ہیں اور بے شک چاہنے والوں کی آنکھیں رونے کے لیے بے قرار ہیں حسین کے خاندان والوں کا ماتم ہے رسول اللہ کے گھرانے کا ماتم ہے علی و فاطمہ کے لیڈلوں کا ماتم ہے آج فاطمہ زہرہ کو ان کے یتیم پوتے کا پرسہ دیجئے آج بی بی امی لیلہ کو ان کے یتیم بیٹے کا پرسہ دیجئے سوچی آپ میں اکثر اور بیشتر سوچتا ہوں میرا دل تڑپ اٹھتا ہے انسانی فطرت کسی عورت کا بیوہ ہو جانا بڑا دردناک مسئلہ ہوتا ہے اور پھر حسن کی بیوہ جس کی سورت جس کی سیرت دونوں کو دیکھ کے جمال و کمال یوسف شرمہ ہے سوچیے زندگی کتنی ویران ہو گئی ہوگی کتنی اداس ہو گئی ہوگی شہادت حسن کے بعد لیکن یہ بھی ایک فطرت ہے کہ بیوہ عورت کا بیٹا جب جوان ہونے لگتا ہے تو اس کو بڑی امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں اور بڑی حسرتیں اور بڑی تمنائیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ اب میرا بیٹا جوان ہو رہا ہے اب میرے اجڑے وے چمن میں پھر سے بہار آئے گی اب اس بیرانے میں پھر سے پھول کھلیں گے اب اس سین میں پھر سے بچے گھومیں گے اس کے دل میں بڑی تمنہ ہوتی ہے ہائے وہ بی بیاں کربلا میں جن کی تمنہیں خاک میں مل گئی ہیں نہ لیلہ کی تمنہ پوری ہوئی نہ امہ فروا کی تمنہ پوری ہوئی حسین نے اپنے بھتیجے کو بڑے پیار سے پالا تھا بڑی محبت سے پالا تھا اس طرح پالا تھا کہ بھتیجے کو اس کا کبھی احساس نہیں ہوا کہ باپ کا سایہ سر پر نہیں ہے اپنی اولاد سے زیادہ بھتیجے کا خیال رکھا علی اکبر کو زینب نے پالا قاسم کو حسین نے پالا حسین کے دادا نے بھی ایک بھتیجہ پالا تھا مگر وہ ان کے سامنے جوان ہوا شادی بیاں ہوا نبوت کا حدا ملا بڑے خوش نصیب تھے ابو طالب جنہوں نے اپنے بھتیجے کو پھولتے فلتے دیکھ لیا ہائے حسین جس کا بھتیجہ کم سنی میں ہاں چند آسو گر جائیں یہی موازل مجلس ایک ایک مقتل میں جاتا رہا اجازت شہادت ملتی رہی جب دوست نہ رہے تو عزیزوں کی باری آئی سب سے پہلے اولاد اقیل مقتل میں گئی پھر اولاد جعفر میں جا کے اپنی شہادت پیش کی تاریخ بتاتی ہے وہ مندل تھی کہ کبھی علی کا کوئی بیٹا جاتا تھا کبھی حسن کا کوئی بیٹا جاتا تھا قاسم بار بار آتے تھے مگر ان کو اجازت نہیں ملتی ایک دفعہ یاد آیا کہ باپ نے ایک تعویز باندھا تھا اور کہا تھا جب مصیبت پڑے اور کوئی راستہ سمجھ میں نہ آئے تو یہ تعویز کھول کے دیکھ لینا عزیزوں ہمارے یہاں بچوں کی تمنہ ہوتی ہے اس لیے کہ بچے سلامت رہیں زندہ رہیں آباد رہیں تعویز باندھے جاتے ہیں اس لیے کہ بچے محفوظ رہیں زندہ و سلامت رہیں خیریت سے رہیں اہلِ بیت کے گھر میں بیٹوں کی تمنہ ہوتی تھی قربانی کے لیے تعویز باندھا جاتا تھا شہادت کے لیے قاسم نے تعویز کھولا تو دیکھا کہ خط ہے باپ کا کہ میرے لال قاسم جب میرا بھائی مصیبت میں بسے تو اپنے قربانی پیش کر دینا قربانی پیش کر دینا تعویز کھولا پڑھا لیے وے ججا کے پاس آئے ججا اس قربت و مسافرت میں بھائی نے بھائی کی تحریر پڑھی حسین بہت روئے بھائی کی تحریر پڑھ کے بہت روئے قاسم کو گلے سے لگا لیا تاریخ بتاتی ہے کہ کسی شہید کو رخصت کرتے وقت اتنا نہیں روئے جتنا قاسم کو رخصت کرتے وقت روئے قاسم کو اجازت ملی رہوار آیا سوار ہوئے جب جانے کے لیے سلام کو چچا کے جھکے ہیں کو چچا نے قریب بولایا میرے لال میرے پاس آجا قریب آجا حسین نے قریب بولا کہ قاسم کا گریبان چاک کر دیا یہ کیوں گریبان چاک کیا مجھے نہیں معلوم مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ شاید اس لیے جا کیا ہو کہ دادا کے سامنے فریادی کی شکل میں جانا ہاں پڑھئے مقاتل کتابیں کھولیے مل جائے گی قاسم کی رجز جس میں تیرہ برس کا بچہ تلوار چلا رہا ہے وہ کہتا ہے میں قاسم ہوں حسن کا بیٹا علی کا پوتا میں تلوار چلاتا رہوں گا اور اپنے جچا سے دشمنوں کا دفاع کرتا رہوں گا دشمنوں کو مارتا رہوں گا یہاں سے ماہاں تک لاشوں کے امبار لگا دیئے حمید کہتا ہے کہ ایک لئین نے کہا کہ یہ لوگ جو اس سے لڑ رہے ہیں یہ غلط لڑ رہے ہیں یہ سب کو مارٹا لے گا تو حمید نے کہا کہ میں نے کہا کہ اس کی جان کو ہیں ان کا کہ یہ غلط لڑ رہے ہیں یہ سامنے سے آ رہے ہیں یہ بنی حاشم آئی یہ مات ڈالیں گے سب کو ان کو دھوکے سے مارو اور تاریخ بتاتی ہے کہ دھوکے سے وہ لگا پیچھے اور وہ حملہ کیا جو جنگ احت میں حضرت حمزہ پہ ہوا تھا ادھر قاسم کے پہلو پر نیزہ لگا ادھر گھوڑے پڑک مگائے کہائے میرے ججا یا ماہ ہوتا ہندے کا مردہ ہمیں ارے میرے لال کا زمدی رہ ججا ہوتا 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 ہے ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہے